اس وقت جو ساری بات چل رہی ہے وہ یہی چل رہی ہے کہ جنرل باجوہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو وہ انڈر پریشر آ گئے ہیں عمران خان تو اگر ایسی صورتحال ہے کہ ایک طرف آپ نے چپ کر کے بیٹھے رہے جب وہ نکالے گئے اس کے بعد آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ الیکشن کرانا چاہتے ہیں اس کے طرح کیا کرنا چاہتے ہیں اور وہ چار مہینے جو ہیں یہ فیصلے نہیں ہوں گے یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ سارے انپاپلر فیصلے کرے اور اس کے بعد یہ نکالی جائے تاکہ آپ اپنے آپ کو بچا سکیں اور آپ کا ایک الیکشن کروا کے تو یہ ایسے نہیں ہوگا نا اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سارا کا سارا جو ذمہ داری ہے اس کرائیسز کی وہ اسٹیبلشمنٹ کی اوپر آ رہی ہے اور عمران خان کی اوپر آ رہی ہے اگر عمران خان چھوڑ دے یہ اپنا جس طرح سے وہ دیسٹیبلائز کر رہا ہے تو ہم شاید اکانومی کو اسٹیبلائز کر لیں اگلے سارے الیکشن کروال مگر نہیں وہ ابھی لڑائی کر کے ابھی اسٹیبلشن کی انٹیوینشن کر کے واپس آنا چاہتے ہیں جو کہ ممکن نہیں ہیں مگر یہ ضرور ہے کہ ایک نئی الیکشن کی طرف آپ جا سکیں اور اگر نئی الیکشن کی طرف آپ نے شورٹ کرم میں جانا ہے تو پھر کون پاگل آدمی ہے جو کہ جا کے یہ مشکل فیصلے کرے گا جو کہ بیک لیش آئے گی تو الیکشن بھی وہ آر جائیں گے اس لئے میں سمجھتا ہوں رضا یہ بڑی انٹرسٹنگ سیٹویشن ہے کہ ہمیشہ سیاستدان جو ہیں وہ وہ they are responsible for one crisis or the other میں سمجھتا ہوں یہ crisis یہ پوری کی پوری ذمہ داری جو ہے جس طریقے کے ساتھ اس کو روایا گیا ہے اس کو اسٹیج پہ لائیا گیا ہے confusion, anarchy, division اور uncertainty سارے کی سارے اسٹیبلشمنٹ نے کریئے گیا اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں وہ کوئی ایسے اقدام آت نہیں کر رہے ہیں جس کے ساتھ کوئی سٹیٹنٹی آئے کوئی سٹیبلیٹی آئے اور ہم آگے بڑھ سکے